ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت تاری رہے اور وہ پھر بھی زندہ رہے طبی تج عرب کے مسلمات میں سے ہے اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربے میں آتی رہتی ہیں پس اگر اصحاب کحف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت تاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا تو یہ کوئی مستعد بات نہیں البتہ قرآن حکیم کی تصریح اس بارے میں ظاہر اور قطی نہیں ہے اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ حضم اوئے کے ساتھ کچھ نہ کہا جائے میں اس صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت تھی اجو حالت اس غار کی ایک مدت تک رہی اس سے معلوم ہوا کہ انقلاب حال کے بعد اصحاب کحف نے غار کی گوشہ نشینی ترک نہیں کی تھی اس میں رہے یہاں تک کہ انتقال کر گئے ان کے انتقال کے بعد غار کی حالت ایسی ہو گئی کہ باہر سے کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ زندہ آدمی موجود ہے دہانے کے قریب ایک کتہ دونوں ہاتھ آگے کیے بیٹھا ہے حالہ نکہ نہ تو آدمی زندہ ہے نہ کتہ ہی زندہ ہے لیکن باہر سے دیکھنے والا انہیں زندہ اور جاگتہ کیوں سمجھے اگر ان کی ناشیں پڑی ہیں تو ناشوں کو کوئی زندہ تصور نہیں کر سکتا اگر ریقود سے مقصود سونے کی حالت ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک لیٹا ہوا آدمی دیکھنے والے کو جاگتہ ہی دکھائی دے مفسرین نے یہ اشکال محسوس کیا لیکن اس کا کوئی حل دریافت نہ کر سکے بزو نے کہا وہ اس لیے جاگتے دکھائی دیتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اگر ایک بے حصو حرکت ناش پڑی دکھائی دے اور اس کی آنکھیں بھی ہوں تو دیکھنے والا اسے ہوشیر اور بیدار کیوں سمجھنے لگا یہی سمجھے گا کہ مر گیا ہے مگر آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں لیکن چونکہ دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اس لیے دیکھنے والا خیال کرتا ہے بیدار ہیں لیکن یہ تو جہاں پہلے سے بھی زیادہ بیمانی ہے اول تو کروٹ بدلنا بیداری کی دلیل نہیں آدمی گہری سے گہری نیند میں ہوتا ہے اور کروٹ بدلتا ہے ثانیان اگر کروٹ بدلتے ہوں گے تو کچھ وقفے کے بعد بدلتے ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آن کروٹ بدلتے ہی رہتے ہوں اور جب کبھی کوئی جھاک کر دیکھے انہیں کروٹ بدلتا ہی پائے کہ بزوں کے نزدیک سال میں دو دفعہ کروٹ بدلتی ہے بزوں کے نزدیک ایک دفعہ بعض کہتے ہیں تین سال بعد بعض کہتے ہیں نو سال بعد علاوہ برقرآن نے یہ بات جس اسلوب و شکل میں بیان کی ہے اس پران نکتہ نچوہ نے غور نہیں کیا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا یعنی غار کے اندر کا منظر اس درجہ دہشت انگیز ہے کہ اگر تم جھانت کر دیکھو تو خوف کے مارے کام پٹھو اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اس سے معلوم ہوا غار کے اندر اصحاب قحف کے اجسام نے ایسا منظر پیدا کر دیا ہے جو بے حد دہشت انگیز ہے اگر آدمی باہر سے دیکھے تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس پر دہشت چھا جائے ماہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو اب اگر اندر کا منظر صرف اتنا ہی تھا کہ چند آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے اس درجہ دہشت انگیزی پیدا ہو سکے علاوہ بر جو آدمی باہر سے جھاکے گا وہ اتنا بار یک بین نہیں ہو سکتا کہ غار کی تاریکی میں لیے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں بھی با اول نظر دیکھ لے اور وہ بھی اس حالت میں کے دہنے یا بائیں کروٹ پر لیتے ہوں دراصل یہ سارا معاملہ ہی دوسرا ہے اور جب تک مفسرین کے پیدا کیے ہوئی تخیل سے بلکل الگ ہو کر تحقیق نہ کی جائی اصلیت کا سراغ نہیں مل سکتا سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حالت اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ کس وقت کی ہے اس وقت کی ہے جب وہ نئے نئے غار میں جا کر مقیم ہوئے تھے گا اس وقت کی جب انکشاف حال کے بعد دوبارہ مختلف ہو گئے مفسرین نے خیال کیا اس کا تعلق پہلے وقت سے ہے اور یہی بنیادی غلطی ہے جس نے سارا الجھاؤ پیدا کر دیا ہے دراصل اس کا تعلق بعد کے حالات سے ہے یعنی جب وہ ہمیشہ کیلئے غار میں گوشہ نشین ہو گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے اور رکود سے مردہ ہونا نہ کہ بیدار اور خواب چنانچہ عربی میں زندگی اور موت کے لیے یہ تعبیر عام معلوم ہوتی ہے پھر یہ بات سامنے لانی چاہیے کہ یہ واقعے مسیحی دعوت کی ابتدائی صدیوں کا ہے اور جنہیں پیش آیا تھا وہ عیسائی تھے صرف اتنی بات پر غور کرنے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے مسیحی دعوت کے ابتدائی کرنوں ہی میں زیدوانزدہ کی ایک خاص زندگی شروع ہو گئی تھی جس نے آگے چل کر رہبانیت کی مختلف شکلیں اختیار کر لیں اس زندگی کی ایک نمائی خصوصیات یہ تھی کہ لوگ ترک علائق کے بعد کسی پہاں میں یا کسی غیر آباد گوشہ میں مختلف ہو جاتے تھے موسیقی